موسیقی میری طرف سے توقیر ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم محترم ناظرین آج ہم آپ کو لے جانے والے ہیں ایک اور اسلامی ملک کے خوبصورت اور دلچسپ تاریخ رکھنے والی دارل حکومت شہر کی سیر پر آج ہم آپ کو اس شہر کی سیر بھی کروائیں گے اور اس کے مطالق دلچسپ اور احران کن حقائق بھی بتائیں گے یہاں عثمانوی سلطرت نے کس طرح اپنے نشانات چھوڑی اور عثمانوی دور میں یہاں کیا کچھ کیا گیا اس کے بعد یہ شہر مکلی حکومتوں کے زیرے تسالت رہا اسے سرائے مدینہ کیوں کہا جاتا تھا یہاں یہودی اور مسیحی آج بھی عباد ہیں آج ہم آپ کو لے جائیں گے سرائیو کی سیر پر جسے اردو میں سرائیو پڑھا جاتا ہے اور انگلیش میں سراجیو بھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن جیس آئیلنڈ ہوتا ہے دوستو سرائیو بوسینیا اور ہرگزینیا کا درل حکومت سٹی ہے جو دریائے ملجا پر ایک ایمپلیکٹ سٹی ہے جو دینار ایلپس سے گرہ ہوا ہے اس کے مرکز میں مقام تاریخ کی یاد میں عجیب گھر موجود ہے عثمانوی سلطان محمد ثانی نے 1463 عیسیو میں فتح بوسینیا کے بعد وارہ بوسنا نامی ترکی قلعے کے گرد یہ شہر بسایا تھا اور اس کا نام سرائیو بوسنا رکھا گیا اسے بوسنا سرائیو یا صرف سرائیو بھی کہا جاتا تھا شہر کا موجودہ نام سرائیو دراصل ترک لفظ سرائیو آواسی سے آیا ہے جس کے مہنی سرائیو کے گرد میدان کی ہیں ترکی زبان میں اسے اب بھی سرائیو بوسنا کہا جاتا ہے اس کے بعد سولویں صدی عیسیو تک اس کا نام سرائیو بوسنا سے شہرت پاتا گیا 1464 عیسیو کے وقف نامے میں اس کا نام سرائیو مدینہ بھی ملتا ہے جس کی مناصبت سے سرائیو مدینہ بھی کہا جاتا ہے اگست 1887 میں آسٹریلیا کی جنرل جوزف فریفون نے زبردست مارکے کے بعد اس شہر پر قبضہ کر لیا 28 جون 1914 کو آسٹروی ولی اہد فرانس فرنڈینڈڈ کو اسی شہر میں قتل کیا گیا جس کے نتیجے میں پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا 1908 میں بوسینیا جسی عربی اور ترکی زبان میں بوسنا کہا جاتا ہے نو ساختہ جنوبی سلافی ریاست یوگو سلاویاں میں مل گیا جنگ بوسینیا کے دوران اس شہر کا کیا گیا محاصر جدید تاریخ کا سب سے بڑا محاصرہ تھا آج کل سرائیو کے شہری علاقوں کی کول عبادی چار لاکھ اکیس ہزار پر مشمل ہیں جو دوہزار آٹھ میں ریکارڈ کی گئے تھی شہر اپنے روایتی مذہبی تناؤں کے باعث مشہور ہے اور اسلام کیتلیک اور آرٹرڈکس مسیحی اور جہودی آج بھی یہاں ساتھ ساتھ رہتی ہیں مذہبی تناؤں کی طویل تاریخ کے باعث اسے بسائے اوقات یورپ کا القدس بھی کہا جاتا ہے اسے ہیلارین اور رومیوں کے درمیان شروع ہوئے تنازات کے علاقے کے طور پر بھی جانا جاتا ہے سلاوہ ساتمی صدی کے آغاز میں بوسینیا آئے اور وہ رومن امارتوں کو رہنے کے لئے استعمال کرتے تھے یہاں تک کہ وہ پہاڑوں کی طرح روانہ ہو گئے اس وقت اتمان ریکارڈوں میں بوسینیا کا نام وی آر اچ بوسنا کے نام سے جانا جاتا تھا چودہ سو انتیس میں سلطنت اسمانیا کے آتے ہی نام بدل کر بوسنا سراج رکھ دیا گیا سارا سرائیوو پوری دنیا کا وہاں شہر ہے جس کے مرکے سے صرف تیس منٹ کے فاطلے پر پہاڑ واقع ہیں پچھلے سو سالوں میں سرائیوو سلطنت اسمانیا آسٹو ہنگری سلطنت بوسینیا کی بادشاہت پروشیا کی ازاد ریاست یوگل سلاویہ اور آخر میں بوسینیا اور ہرگزینیا کا رکن رہا ہے سرائیوو کے پاس درائے ملجا پر دس پول ہیں لیکن سب سے اہم لاتینی پول ہے کیونکہ اس کے بالکل ساتھ آرچ ڈیویڈ فرانس پرنڈینڈڈ اور ان کی اہلیا کا قتل کیا گیا تھا سرائیویو یورپ کا پہلا شہر تھا جس میں ٹرامپ سسٹم کا آغاز کیا گیا تھا ٹرامپ کا نظام آج بھی شہر میں موجود ہے انسو چوراسی میں آس پاس کے پہاڑوں پر سورو مائی علمپکس کے کھیلوں کا مذبان بھی تھا جدید جنگ کی تاریخ میں سرائیوو کا سب سے تاویل محاصرہ بھی ہوا تھا انسو اسی کی دھائی میں یوگل سلاویہ کی مشیت کے زوال نے بوسینیاں ہرگزینیاں کے حالات کو متاثر کنا شروع کیا لوگ کمیونیزم کا خاتمہ دیکھنا چاہتے تھے اور مختلف نسلی گروہ علاقے پر کنٹرول کے لیے کوشہ آتی انسو نوے کی دھائی کے اول تک بوسینیاں میں رہنے والے سر مسلمان اور کروٹس ہر ایک نے بوسینیاں اور ہرگزینیاں کی سلطنت کو اپنے ملک کے لیے موضوع کرنے اور حکومت اور سیاسی میدان کا کنٹرول سمالنے کی کوائش کی بوسینیاں کروٹس اور مسلمانوں کو خدشہ تھا کہ سربیا کی سوشلسٹ پارٹی کی رہنما سربیا کے صدر سو بولڈان ان کی سرزمین پر قبضہ کر لیں گے اس لیے انہوں نے حارزی بوسینیاں کی ازادی کا مطالبہ کیا بوسینیاں اور حارزی گونیاں نے تین مارچ انسو بانوے کو اپنی ازادی کا اعلان کیا اسے سات اپریل انسو بانوے کو امریکہ اور یورپی برادری نے تسلیم کر لیا سی اپریل انسو بانوے کو سربوں نے سر عجیبوں کا محاصرہ کیا جو 29 فروری 1996 تک جاری رہا سربیا کی نیم فوجی دستوں نے شہر کے اندر اور سرائیو کے آس پاس کے پاڑوں پر پوزیشن سنبھال کر محاصرہ شروع کیا مئی کے پہلے ہفتے تک سربوں نے پورے شہر کو کھیر لیا اس نے سرائیو کو خوراک، عدویات، پانی، بجلی، ایندن اور دیگر سامان سے محروم کر دیا تھا سربوں نے سرائیو پر جدید توب خانے سے فائر شروع کر دیئے کیونکہ سربوں کو مخالبت کا سامنا تھا اس لیے انہوں نے شہر کو شدید گولیوں اور سنیپر سے دہشت زدہ کرنا شروع کر دیا سرائیو کا محاصرہ سن تالیس ماہ تک جاری رہا سرائیو کے ساتھ ساتھ کئی دوسرے شہر کو طاقت کے ذریعے لگ تھلک کر دیا گیا خوراک، افادیت اور مواصلات کی فرامی انتہائی مدود ہو گئی اور پورے علاقے میں پتلی پھیل گئی اس کی وجہ سے غزائی قلط کے کئی کیسز سامنے آئے اور بہت سے شہریوں کو تیتیس پاؤنڈ تک کا نقصان اٹھانا پڑا جبکہ کچھ دیگر اشیاء کی رسائی نہ ہونے کی وجہ سے جانت سے ہاتھ ہو بیٹھے سربیوں نے موسینیہ کی جنگ میں اسمندری کو دہشت گردی کو بڑھانے کے حربے کے طور پر استعمال کیا موسینیہی جنگ کے سب سے زیادہ مولک حقائق میں سے ایک اس وقت سامنے آئے جب جنرل راتو ملاڈ نے سربیائی فوجوں کی قیادت میں سربینی کا پر قبضہ کیا اور آٹھ ہزار سے زیادہ مسلمانوں کو ہلاک کر دیا بعد میں قوام تہہدہ نے شہر پر حملے کو نشل کشی اور جنگ کی جرائم قرار دیا 2014 میں شہر کو یورپ کے ثقافت کی درحالقومت کے طور پر نامزت کیا گیا تھا اسے یورپی یوتھ اولمپک فیسٹیبل کی مذبانی کے لیے منتخب کیا گیا تھا اس کے علاوہ اکتوبر 2019 میں سرائیوے کو یونیسکو کے تخلیقی شہر کے طور پر نامزت کیا گیا تھا کیونکہ اس نے اپنی ترقیاتی حکمت عملیوں کے مرکز میں ثقافت کو رکھا تھا اس کا شمار دنیا کے 13 فلموں کے شہر میں سے ایک کے طور پر ہوتا ہے یہاں اردگیرد کی چوٹیوں میں سب سے اونٹھی چونٹی ٹراسکا ویکہ ہے جو 2088 میٹر کی بلندی پر واقع ہیں دوستو میلجہ نتیش شہر کے اہم جیографی ایک خصوصیات میں سے ایک ہے یہاں میٹرو پلیٹن کا علاقہ ان سے نوے کی دائی میں جنگ اور ملک کے ڈیلٹن کی سرط کردہ انتنامی تقسیم کے بعد کم کر دیا گیا تھا سیاہوں کی آمد میں زبردست، سلانہ اضافہ کی بدولت اس شہر میں سیاتی سنت، تیزی سے پھیر رہی ہے اس کے علاوہ سروس سیکٹر بھی ترقی کر رہا ہیں اس شہر کے مدافعات اور دیگر علاقہ میں بہت سے پاک موجود ہیں مقامی لوگوں میں ایک مقبول سرگرمی سٹیٹ سترانج ہے جو عام طور پر سڑکوں پر کھیلی جاتی ہیں سرائیوو نیشنل تھریٹر بوسیلیا کا سب سے قدیم پیش آور تھریٹر ہیں جو انسو اکیس میں قائم کیا گیا تھا دوستو اگر یہاں پر بات کی جائے ایریا کوڈ کی تو یہ پلس 387 تیتیس ہے یہاں افیشل لیب سائٹ سراجیوو.بی ہے یہاں ٹائم زون یو ٹی زی پلس وان اور یو ٹی زی پلس ٹو ہے تو دوستو آئی تک کے لیے اتنا ہی امیت کرتا ہوں تمام دوست آج کی اس معلوماتی ویڈیو سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے ویڈیو اپسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل توقیر ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ آ رہے بیل کے ایکن کو لازمی دبائیے گا ملتے ہیں کور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک لے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان